لیکن بات کریں گے پردیش سے جڑی ہو جس طرح سے جوتپور سے لگاتا ہے خبریں آ رہے ہیں اس کی ہم بات کریں گے آسا رام کی آج زمانت پر سنوائی ہونے جا رہی ہے بڑیا سوال بھی یہ ہے اور کئی نہ کئی تمام لوگ اس اٹکل میں ہیں کیا ان کو آج زمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے لیکن کل رات کی اگر بات کریں تو آسا رام کی رات جو تھی کل بہت بیچینی سے گزری ہے جیل میں پہلی رات تھی ان کو چادہ دنوں کی نیائی کا بھی رکشہ میں بھیجا گیا ہے اور اس کا پہلا دن تھا کل پہلی جو رات تھی کافی کٹھنائی سے بیتی ہے کافی کشٹ سے بیتی ہے جس طرح سے خبریں نکل کے آئے ہیں مچھروں نے ان کا سونا بھی محال کر دیا تھا تین گھنٹے کے وال سو پائے تھے آسا رام جس طرح سے ان کو اب جیل بھیجا گیا اور آج ان کی زمانت پر سنوائی ہونی ہے کیا ان کو زمانت ملتی ہے بڑا سوال ہے زلا عدالت پریسر میں سہیوگی راجیب گوڑ میرے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس چلیں گے جانیں گے اس وقت ان کی پیشی کو لے کر کیا کچھ اٹکلیں لگ رہی ہیں راجیب زلا عدالت میں آپ موجود ہیں کس طرح کی انتظام وہاں پر ہیں اور جس طرح سے ہنگام اکل دیکھنے کو ملا تھا ویسی استطیاں تو نہیں ہیں ایک چیز اور دوسرا اگر زمانت کی بات کریں تو کب تک پیش کیا جائے گا اور زمانت کی جو عرضی ہے دیکھئے ابھی تھوڑ دیر پہلے جو عدالت کی کاروئی ہے وہ شروع تو ہو گئی تھی مگر جو آسارام کے وکیل ہیں انہوں نے سمیں مانگا ہے تو عدالت نے انہوں نے سمیں دیا ہے کہ دوفر کے بعد میں آنے کی ڈھائی بجے کے قریب جو ہے اس جمعنی ترجی پر سنوائی ہوگی تھوڑ دیر پہلے جو آسارام کے وکیل اور راستان سرکار نے جو ایک سپیشل پی پی نیوٹ کی آرند پوریت وہ بھی آکر کے کہتے ہیں راجیب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانت کی سنوائی اب جو ہے وہ ڈھائی بجے کے بعد ہوگی لیکن جس طرح سے ہم نے ایک وکیل کو سنا تھا جب ہم ایک گھنٹے پہلے بات کر رہے تھا انہوں نے کہا کہ جو پبلک پروسیکیوٹر ہے مضبوطی سے کیس کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں اس طرح کیا روپ لگ رہے ہیں دیکھئے جو ابھی جہاچ پوری ہوئی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ ابھی اس کے اندر شیلپی کی گرفتاری باقی ہے کانے کرمچاری کی گرفتاری باقی ہے تو ایک اور پولیس جب تک اپنی جہاچ کمپلیٹ نہیں کر لیتی ہے اور اگر آسارام کو جمعارت مل جاتی ہے تو وہ جو دوسرے آروپی ہیں یا جو گواہ ہیں ان کو پرباویت کر سکتے ہیں تو وہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ اس وجہ سے جمعارت دیا چکاپ اس طرح کی دلیلیں یہاں کے وکیل دے رہے ہیں مگر کہیں نے کہیں جو کمجور کڑی کی جو بات سرکاری وکیل جو پورو میں رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت ہی گمبیر معاملہ ہے ایسے معاملے میں سرکار کو بہت ادھیک اچھے طریقے سے پیروی کرنے والے وکیل لانے چھے تو یہاں جو ایڈیشن ایڈوکیٹ جنرل لانت پورا ہی تو ان کو ایک اسپیشل پی پی کے روپر تک کر دیا ہے اب آج جب دوفر کے بعد میں جو سنوائی ہوگی تب پتہ سے لے گا کہ وکیل جو سرکاری وکیل ہے انہوں نے کیسی دلیلیں دی اور ان کا پرینام کیا آیا ہے ویسے جو بیشے سکیا ہے ان سے جب آچیت ہوتی ہے تو بہت مشکل لگتا کہ آسارام کو جمانت مل پائے گی بلکل جمانت مل پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی دھائی بجے کے آسپاس جیسا آپ نے ٹائم بتایا اس سمیں کچھ چیزیں کلیر ہو پائیں گی لیکن رات کی بات کریں تو بڑا کشٹ سے گزاری انہوں نے جیل میں رات کس طرح کی پوری رات بیتی ہے تین گھنٹے سوئے آسارام دیکھئے رات کو جب آسارام کو چونکہ پہلی بار جیل گئے ہیں اور جیل میں نشترپ سے ان کو نے تو مخمل کا کوئی گدہ ملا نے وطانوکلت ماہول ملا نے جیسا حروپ لگتا ہے کہ پیر دبانے اور مساج کرنے ملا کوئی ملا تو ایک جیل کی رات کیسی ہوگی وہ اس کلپنا سے یہ آدمی سیہر جاتا ہے نشترپ سے کل رات کو دیری سے سوئے اور صبح جلدی اٹھ گئے مہج تین گھنٹے وہ سو پائے اور صبح جب ہوئی اور دھیان یوک کیا اور اس کے بعد میں جیسا ہی ان کے سامنے چنے اور چائش پیش کی گئی تو انہوں نے چنے کو ٹھکرا دیا کہ میں چنے نہیں چبا چکتا اور اس کے بعد میں جیسے ان کو فروٹ وہاں پر آویلیبل کرائے ہیں میڈیکل چیک اپ ان کا کرائے گیا اور تو کئی نگے پریشانی تو ساپ تو بھی تھی اکبار میں جب انہوں نے خود جیل میں جاتے خود کا پوٹو دیکھا تو بڑے ہیراری سے اس کو دیکھ رہے تھے تو کئی نگے پیڑا تو ہے لیکن جو پولیس کے سوٹر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انویسٹی کیشن میں کہیں بھی ان کے چہرے پر آتما گلانی نہیں تھی اور جس طریقے سے دو دن پور جب ان کو ریمانڈ کے بعد پیش کیا گیا راجیب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے پر پیڑا تھی لیکن پچتاوا نہیں تھا اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اگر انہوں نے غلط کام کیا تو پچتاوا بھی ہونا چاہیے تھا اور خاص طور سے جس طرح سے ابھی تک ان کے پوسٹرز جو چھپتے تھے کہ یہاں پر ستسنگ ہونے جا رہا ہے بڑے بڑے ہورڈنگز لگتے تھے لیکن اقبار میں فوٹو ہے پولیس آس پاس ہے اور جیل کے اندر جا رہے ہیں آسارام جب انہوں نے اپنی تصویر دیکھی ہوگی تو آدمگلانی کچھ تو ہوئی ہوگی دیکھیں جس انسان کا رشتہ جھوٹ سے ہوتا ہے اس کے من میں آدمگلانی ہو بھی نہیں سکتی جب آسارام سے پہلے پوچھا گیا پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے ستنگ میں کہہ دیا ہے فیار درج ہوتی کہ وہ پندرہ آگست کو جھوٹپور میں تھے نہیں اس کے بعد میں انہوں نے کہا اس مالک چھاترہ کو نہیں جانتے اور اس کے بعد میں سویکار کرنا ہے ہاں کہ میں چھاترہ سے اکیلے میں ملا تھا میں جھوٹپور میں بھی تھا پھر پولیس کی پوچھتا سے بھاگنا تو کہینے کے یہ سب باتیں اور اس کے بعد میں جو سوالوں کے جواب دیئے ہیں بناو ٹی کا طریقہ اور جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ تو کہینے کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورانے کئی سارے اور یہی ایک وجہ رکھتی ہے کہ ان کو آتمگلانی نہیں ہوئی ہے اگر آتمگلانی ہوتی تو شرم سے چہرہ جھکا ہوتا اور وہ پولیس کے بلانے سے پہلے ہی آ جاتے یا جب بلائیا تھا تب ہی آ جاتے تو کہینے کہیں کوئی چیز سامنے تو آتی کہ واقعی انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا ملکل آتمگلانی نہیں جیل میں مچھر بھی پریشان کر رہے ہیں اور صبح دھائیں بھی نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ چنے وہ نہیں چوا سکتے ہیں لیکن چنے نہیں چوا سکتے ہیں اور اس طرح کے آروپ انہوں پر لگ سکتے ہیں یہ بھی بڑا سوال ہے اپنے آپ میں اگر بات کریں ان کے جو پکش رکھنے والے لوگ ہیں جو وکیل ہیں ان کے ان کا کیا ماننا ہے جس طرح سے زمانت کی عرضی دی جائے گی کتنا مضبوط ان کا یہ پہلو رائے گا دیکھئے یہاں ایک بہت ہی تکنیکن پہلو ہے تکنیکی پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے جو جوتپور کی عدیبقتہ ہے وہ ہے جگمال سنگھ جو پورو منتری جو بھوری کیس کے اندر جوتری کی جیل میں رہے ہیں ابھی وہ نیای کی راست میں ہی چل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ان کے بھی وکیل ہیں تو کہیں نہ کہیں تکنیکی آدار پر بات کریں تو یہ لوگ اس سے بھی کمپیر کر رہے ہیں کہ جب مہیپال مدیرنہ کی زمانت نہیں ہو پائی تو آسارام باپو کی کیسے ہوگی سلمان بھی یہی سے نکلے ہیں پہلی بار میں زمانت ان کی بھی نہیں ہوئی تو کہیں نہ کہیں یہ کانونی پڑپنچ آپس میں کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں نہیں کہ ان کا جو یہ دعویٰ کہنا ہے کہ سب وہ اس پروتی کے ہے نہیں اور وہ چھاترہ جھوٹ پول رہی ہے جبکہ جو سرکاری وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی چھاترہ کم سے کم اپنے بارے میں اتنی بڑی بات کہے اور آسارام جیسے سنت اپنایا وہ جیسے بڑا بھتاتے رہے ہیں وہ اس طرح کی بات کہیں تو دودھ کا دودھ پانے کا پانی ویسے سب کے سامنے ہیں عدالت کی کاروائی ہے چونکہ اس پہ زیادہ ٹکا ٹپڑی کرنا اچھیت نہیں ہوتا مگر یہ بات تو تہہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس کا انویشنگیشن باقی ہے پولیس سات دن میں اس پورے معاملے کے اندر چالان پیش کرنا چاہتی ہے اور ان کو شلپی کو گریفتار کرنا ہے ابھی سوطروں سے پتا چلا کہ شلپی کو گریفتار کرنے کے لیے ٹیم پہنچ چکی ہے اور کسی بھی شلپی کی گریفتاری ہو سکتی ہے ایک اور انہی کرمچاری ہے اس کی نشاندی پر اس کو بھی پکڑا جا سکتا ہے تو جیسے ہی وہ پکڑ میں آئیں گے پولیس کا انویشنگیشن پورا ہوگا تب تک آشارام کو جمارت ملنا قانونی ویڈجو ہے ان کی نظر میں مشکل ہے بلکل تو کس طرح سے زمانت پر فیصلہ آتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن پکش کئی نہ کئی کمزور نصر آ رہا سارام کا ان کو زمانت ملنے میں مشکلیں ہو سکتے لیکن آخری فیصلہ کوٹ کو کرنا اور دیکھنا یہی ہوگا کہ جب ڈھائی بجے کے آس پاس کاروائی ہوگی تو اس وقت کوٹ کیا نرنے لیتا ہے فلال بہت بہت شکریہ راجیب اس تمام جانکاری کے لیے